شفاق طریقے شروع کی جلسہ بھی حسن کی پولیس کرتی ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئی ٹی بیباست تھا تو اگر آئی ٹی بیباست تھا آئی ٹی نے ان کی حکم حضوری کی کیا کاروائی کیا تھا سر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیتی تمہاراں لیٹین کے کہ اگر یہ جو اپوزیشنی اپیڈین کر رہی ہے اس سے نظام جانے کا خطرہ ہے یا نظام ہی چلا جائے گا دیکھیں ایسی کوئی تھی رہا ہوں منجھ کیا تھا دیکھیں سیاست میں دو نکتہ نظر ہوتی ہیں وہ رہتے ہیں اور رہنے چاہیں ہیں تب کوئی ایسی کوئی بات دیں دیکھیں آپ محال فرقے اس سے میں نہ بڑھ جائیں جس سے کہ پورا نظام متاثرہ محال پتول ہے اسمبلی میں احتجاج آپ کیجئے احتجاج کے طریقے ہیں نا احتجاج ظلم کیجئے آپ کا حق ہے لیکن احتجاج اگر آپ اس انداز میں کریں گے کہ اسمبلی دس فنکشن ہو جائے تو اس سے نظام مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا آپ جلسے جلوس کیجئے آپ کا سیاسی حق ہے ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اگر آپ پوری ملشد کو مفلوج کر دیں گے اس سے نظام مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا آپ دیکھ رہی ہیں کہ دنیا سے اشارے مل رہی ہیں کہ کرونا کی بابا ایک مفتت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے آپ کے جو انفیکشن ریٹ ہے پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس میں ایک اضافہ آپ دیکھ رہی ہیں آپ اس کو جانتی ہوئے اگر اس قسم کے اجتماعات کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کا نقصہ ہو سکتا ہے کس کو ہوگا عام شہریوں کو ہوگا پاکستانیوں کو ہوگا آپ کتنے کارکران کو ہوگا جو بھی حکمتیں بھی بنائیں ہم نے تو احترام کیا ایک خدشہ ظاہر کیا گیا تھا بڑا پرپاگینڈا کیا گیا کہ جی وہ گجرہ والا کے راستے میں روڑا اٹکایا تھے کسی نے روڑا نہیں اٹکایا تھے پوری چھوٹی دی گئے بورا آپ کرے جو کہنا تھا آپ نے کہا بلکہ کچھ زیادہ ہی کہہ دیا اور اس کے کہنے سے اپنی صفوں کے اندر اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بیانیاں سے مطمئن نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ قومی اداروں پر جب تنقید کرتے ہیں وہ پاکستان کی شدت نہیں کر رہے ہیں آپ کسی اور کی زبان بول رہی ہیں اور یہ محتاط رہیے آپ دفت کا مفائدہ سوچ رہے ہیں اور آپ ان قوتوں کا آلہ کار بن رہی ہیں جو پاکستان میں ادم ایسٹیکام دیکھنا چاہیے ہیں جو پاکستان کو جو کہ جاہے افغانستان کا پیس پروسس ہے یا کشمیر پہ پاکستان کا نکتہ نظر ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں ان قوتوں کا میں آپ کی نیت پہ شبانی کر رہا لیکن ان قوتوں کے ان قوتوں کی حوصلہ غائب مجھے یہ کیا سکتا ہے